ازادہ ظلفکار صاحب پاکستان مسلمی نون بلوچستان کی سولہ سیٹس میں کانا سٹینڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں سولہ سیٹس میں اگر دیکھیں ان کے مقابلے میں کچھ چار لوگ ایسے ہیں جن کے جیتنے کے چانسز بہت برائٹ ہیں جس میں جامحال صاحب ہیں سردار یاکوب ناصر ہیں اور دوستین ڈومکی صاحب ہیں اور خان جمالی ہیں اور سردار فتح محمد حسنی بلکہ پانچ ان کے ہو جاتی ہیں یہ پانچ ان کے چانسز جیتنے کے ہیں اور کوئی دس سے دس سے بارہ دس سے بارہ وہ سیٹے آؤٹ آف فیفٹی ون وہ لیتے ہیں تو یہ ان کے چانسز ہیں کیونکہ سب سے پہلے وہ گئے اور وہاں پر الیکٹیبلز جو ہیں انہوں نے جوائن ان کو کیا پھر پیپلز پارٹی نے کافی ان سے زیادہ ایکٹیوٹی کی آپ دیکھیں بیکڑ میں ڈیرہ بکٹی میں جب سرفراز بکٹی صاحب شامل ہوئے انہوں نے جلسے کا انعقاد کیا اور اچھا خاصا مجمع جمع کیا ہوا تھا زرداری صاحب سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں جا سکے لیکن انہوں نے ٹیلی فون ایک خطاب کیا بلاول بھٹو صاحب نصیر آباد بھی آئے اور اس کے بعد زرداری صاحب خوزدار آئے اور کیچ یعنی تربت آئے ہب آئے تو ان تمام ایکٹیوٹیز کو اگر دیکھیں کوئٹا بھی وہ آئے انہوں نے ایک جو پارٹی کے ایک وہ مناتے ہیں ان کے جو یوم تاسیس وہ بھی انہوں نے ایکٹیوٹی کی وہ ایکٹیوٹی بھی دراصل تمام لوگوں کو ایکٹا کرنا اور ان الیکٹیبلز کو جو الیکٹیبلز آویلیبل تھے جو بچ گئے تھے ان سے نون لیگ سے ان کو انہوں نے ایکٹا کیا تو وہ بھی ایک کمپیٹیشن میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل وہ ان سے پیچھے ہیں وہ بھی نون کے ساتھ پوری طرح کمپیٹیشن میں ہیں مدد سے اگوال ایک آپ نے سوال کیا تھا اس کے بعد پھر غالباً رپورٹس آنی شروع ہو گئی آپ نے جو پی بی اس وقت جو ہے پی بی چار کی بات کی تھی میں نے بلکل آپ سے پارکان کی سیٹ ہے جہاں پر باپ بیٹا باپ بیٹا مد مقاو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ کوئی فرنڈلی وہ بھی نہیں ہے بلکہ بہت سخت ایک وہ کمپیٹیشن کے تحت وہ لڑ رہے ہیں انام شاہ وہ سردار عبدالعیمان کھیتران کے بیٹے ہیں سردار عبدالعیمان کھیتران خود بھی لڑ رہے ہیں سردار عبدالعیمان کھیتران یہ سیٹ جیتے آئے ہیں اور جب وہ نیب کے کیسز میں ان پر الزامات تھے تو ان کی وائف دو مرتبہ جیتی انہوں نے اپنے وائف کو جتایا اور ان کی وائف پھر کیبنٹ ممبر بھی رہی اب جو بیٹا ہے ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی جا ہے وہ کمپین چلا رہی ہے اب دیکھیں کہ یہ کمپین چلاتے ہوئے تیسرا کوئی بارکان کا باشندہ یعنی وڈیرہ کریم جو نیشنل پارٹی کا وہاں کنڈیٹ ہے وہ نکل آتا ہے یا یہ سیٹ کسی دوسرے ہلکے میں دوسرے ایتنک گروپ کے پاس چلی جاتی ہے یہ دیکھنا ہے دوسرا ایک ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ساتھ وزیرحالہ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ جام کمال صاحب ہیں اور قدوس بزنجو صاحب ہے سردار اختر مینگل صاحب ہیں نواب زہری صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جمالی صاحب ہیں ریسانی صاحب ہیں ڈاکٹر مالک صاحب ہیں یہ ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور تین گورنر جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں جس میں جان جمالی صاحب ایکٹنگ گورنر رہے ہیں رائیلا دورانی صاحبہ اور زہور آغا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے